اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی بلکم ٹو می چینل اور آنس کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر جو خاتون ہے وہ عدالت کے اندر خلا کا کیس فائل کرتی ہے میریج کو ڈیزول کرنے کا کیس فائل کرتی ہے تو اس صورت کے اندر اگر شوہر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتا ہے یا عدالت کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہاں پر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر خلا جو ہے وہ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے خلا جو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تو موضوع کوئی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بیٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ پہ لیکن کو بھی دوار دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں پسٹر فال تو میں بتاتا چلوں کہ جو طلاق کا اختیار ہے اسلام کے اندر وہ شوہر کو دیا گیا ہے اور شوہر جو ہے وہی جو ہے وہ طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر نبات جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ممکن نہ رہا ہو تو اس صورت میں اگر شوہر جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر شوہر نے باوقت نکاح یا نکاح کے بعد اگر طلاق دینے کا اختیار خاتون کو دیا ہو تو اس کو طلاق تقویز بورتے ہیں اور اس صورت کے اندر خاتون بھی جو ہے وہ شوہر کو طلاق دے سکتی ہے اگر جو ہے وہ اختیار شوہر نے تقویز کیا ہو تو ایسی اگر خاتون جو ہے اس کو احتیار دیا گیا ہو اور وہ طلاق جو ہے وہ خاتون دے تو اس کو طلاق تقویز بہتے ہیں اگر جو ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی وجہ سے خاتون جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں شوہر ظالم ہے یا ورسو ایور تو وہ خامن سے جو ہے وہ مطالبہ کٹ سکتی ہے کہ آپ جو ہے مجھے طلاق دے دیں اور اس کے ایورز جو ہے وہ مجھ سے آپ کچھ رقم لے لیں مجھ سے حق مہر واپس لے لیں ورسو اور وہ اس کی پیشکس جو ہے وہ کر سکتی ہے اور اس میں خاتون کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو ڈیووز کرتا ہے تو یہ خلا کہلائے گی خلا بسیکلی عورت کی طرف سے جو چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے میرج کو ڈیزارو کرنے کے لیے طلاق کے لیے تو اس کو جو ہے وہ خلا بولتے ہیں اب جو ہے اگر ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر نہ تو مرد نے طلاق دی ہے نہ خاتون ڈیمانڈ کر رہی ہے شوہر کے صحیح ساتھ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو خاتون کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر میرج کو ڈیزارو کرنے کے لیے میرج کو تنسیق کرنے کے لیے میرج کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالت کے اندر کیس طائر کر سکتی ہے تو اس صورت کے اندر جیسے ہی عدالت کے اندر کیس طائر کیا جاتا ہے تو کرنے کے بعد جو بھی خاتون شوہر کا اڈریس عدالت کو پروائیڈ کرتی ہے عدالت اس کے اوپر ایک نوٹس جو ہے وہ ہسپنڈ کو جاری کرتی ہے کہ آپ عدالت کے اندر آئیں اور آنے کے بعد جو خاتون کہہ رہی ہے اس کے جواب جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائیں اگر شوہر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر جمع کروائے گا کروانے کے بعد عدالت ایک تاریخ مقرر کرے گی جس کے اندر جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلح کروانے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی اگر دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے عدالت جو ہے وہ عدالت خاتون کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میریج کو ڈیزولو کر دے گی میریج کو تنسیق کر دے گی ایک بار ذہن میں رکھ لیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ شاید جو ہے وہ جج جو ہے وہ خاتون کو طلاق دے رہا ہے یا خلا دے رہا ہے دونوں صورتوں کے اندر یہ چیز کا نہ تو اختیار جج کے پاس ہے نہ کرتا ہے اس میں خاتون جو عدالت کے اندر جاتی ہے خاتون عدالت کو میریج کو ڈیزولو کرنے کو میریج کو تنسیق کرنے کو میریج کو ختم کرنے کے لیے کیس فائل کرتی ہے کیونکہ خاتون اس چیز کے اوپر ڈیمان کر رہی تو اس میں میریج ڈیزولو آن دی بیس ہو کھولا کر دیا جاتا ہے کہ خاتون ڈیمان کر رہی تھی لہٰذا جو ہے وہ میریج کو تنسیق کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے اس میں بے شک جو ہے وہ شوہر اگر پیش ہو جاتا ہے تو اگر راضی نامہ ہو جاتے تو ٹھیک ہے اثر وائیج جو ہے وہ عدالت شوہر سے جو ہے وہ سگ نیچر جو ہے وہ اس کے لے لیتی ہے اگر سم ٹائم جو ہے وہ اگر شوہر جو ہے رفیوز کر دیتا ہے کہ وہ سگ نیچر نہیں کرے گا یا وہ عدالت کے اندر پیش ہی نہیں ہوتا ہے عدالت کا نوٹس اس کو ملا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے تو اس صورت کے اندر عدالت جو ہے وہ خاتون کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرے گی اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میریج کو ڈیزولو کر دے گی میریج کو ختم کر دے گی نہ تو اس میں کوئی طلاق ہوتی ہے نہ خلا ہوتی ہے میں نے طلاق اور خلا کو اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے تو طلاق جو ہے وہ شوہر کا اختیار ہے جب خاتون عورت سے جو ہے وہ تمام کرتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کے عوض بے شک حق میں ہے لے لیں یا کچھ رقم لے لیں تو وہ خلا کہلاتی ہے بیسیکلی جو عدالت کے اندر کیس فائل کیا جاتا ہے وہ تنسیق کا کیا جاتا ہے کہ میریج کو تنسیق کر دیا جائے ختم کر دیا جائے منصوب کر دیا جائے تو اگر جو ہے وہ شوہر پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان دونوں صورتوں کے اندر اگر خاتون جو ہے وہ عدالت کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس صورت کے اندر خاتون کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے بعد میریج کو ڈیزولف کر دیتے ہیں میریج ڈیزولف ہونے کے بعد جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ اس کو مطلقہ یونین کانسل کے اندر طلاق سٹیفکیٹ کے لیے جو ہے وہ بھیجے گی اور وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ یونین کانسل مرد کو جو ہے وہ شوہر کو نوٹس چاری کرے گی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر پیش ہوں اور وہاں پر پیش ہونے کے بعد اگر دونوں پیش ہو جاتے ہیں تو دونوں کی صلاح کروانے کی کوشش کرتی ہے یونین کانسل اگر صلاح ہو جائے تو اس کے اوپر غیر موثر کی سٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے اور اگر راضی نامہ نہ ہو سکے تو تین باقے بعد جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ سٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو عدالت کی طرف سے خلا لی جاتی ہے یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے اور اس میں اگر خاتون آگے شادی نہیں کرتی ہے تو اس صورت کے اندر دونوں کے پاس جو ہے وہ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے اگر تین ماہ نہیں گزرے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ دونوں یونین کانسل میں پیش ہو کے اپنی سٹیٹ میں ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے اوپر غیر موثر کی سٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر تین ماہ گزر چکے ہیں تو اس میں نکاح جدید کر کے جو ہے وہ تجدید نکاح کے ذریعے دونوں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں تو اس موضوع سمطل کا اگر آپ کا کوئی فردر سوال ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا میرے ویڈس اپ نمبر کے اوپر وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک پر واشنگ اور اللہ حافظ